موسیقی السلام علیکم بیداری نیوزیج کے ساتھ میں ہم رابع علی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوزیج لائنز پاکستان کو رواسال پانچ جن کو عالمیوں میں محولیات کی مزبانی مل گئی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کو محولیات کے عالمی دن کی مزبانی کا احساس ملا جبکہ پاکستان پانچ جن کو عالمی دن پر محولیاتی تبدیلی سے متعلق اہم اعلانات کرے گا وزیر خار شاہ شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ وزیر آسم عمران خان نے انہیں جو کام سونپا تھا وہ کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے معاشی اشارگیہ مصبت ہونے پر عدی عمل کا اظہار کیا اور اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا کہا کہ معاشی اشارگیہ مصبت ہونے کا مطلب پاکستانی محشت اب ٹیک آف کر چکی ہے کراچی میں فلسطینیوں سے اظہاری ایک جہتی کیلئے جماعت اسلامی نے مارچ کا انعقاد کیا شہرہ فیصل پر جماعت اسلامی نے فلسطین مارچ میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی چبکہ مارچ میں خواتین اور بچے بھی شریک تھے ملک میں کرونا سے مسید 57 افراد انتقال کر گئے چبکہ تین ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے پاکستان آنے والے بارہ بھارتی سے پارکاروں میں سے ایک کی اہلیہ اپنے ساتھ کرونا بھی لے آئی پاکستان نے تمام بارہ بھارتی اہلکاروں کو اہل خانہ سمیں قرنطینہ کے مدت پوری کرنے کی ہدایات کر دی لاہور میں آٹی کی قیمت بھڑتے ہی نان بھائیوں نے روٹی بھی مہنگی کر دی خود ساتھ تا دو روپے کا اضافہ کر دیا جس کے بعد اب روٹی دس روپے کی ہو گئی بہرین نے کورونا واباد سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور بھارت سمیت پانچ ممالک شہریوں کے داخلے پر پابندی آدھ کر دی پیراچی کے علاقے کو رنگی کے رہائشی اسی سالہ بزرگ مشتاہ کا پردیں قرآن پاک سے لگاؤں کی مثال قائم کر دی نیو سٹوڈیل سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے وزیٹ کیج ہماری ویب سائٹ بداری ٹی وی ڈور ٹی وی ہر لمحہ ہر وقت بداری سب کے لیے